السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا امیم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مجلس تحاد المسلمین کے چاروں باغی ودھائک اور مجلس تحاد المسلمین کے بہار پردے صدد جناب اختر الامان کے ویرود میں بھری صدن میں کیا ہنگامہ دوستو مجلس تحاد المسلمین کے چاروں باغی ودھائک اختر الامان کے ویرود میں بھری صدن میں کیوں کیا ہنگامہ آگے دیکھئے پورا ویڈیو مانیے صدد شریف اختر الامان کا پرستاو پرسم ہے آتے ہو مانیے صدد شریف اختر الامان اپنا کٹھوٹی پرستاو پرستوت کریں مانیے ایک دکھ مہد ہے میں مان کرتا ہوں کہ پرستاو کرتا ہوں کہ اس صدد کی مان دس روپے سے کھٹائی جائے مانیے نہیں دیکھئے وہ جو جانچ پرتال اس کو کیا گیا اس کے مطابق وہ اختر الامام صاحب کا ہی پرستاو پرسم ہے اس لئے میں ان کو پکھا رہا ہوں مانیے ایک دیکھ مہد ہے اس وقت نہیں پریورتا نہیں کیا گیا ہے سرول امام کا ہی پرسم بھائی سبھی لوگ ساتھ پہنچے تھے ساتھ پہنچے تو اسی میں کچھ لوگوں کو باٹ دیا گیا ہے بھائی سبھی میں اس سے مانگ پر اپتی اس لئے کر رہا ہوں کہ موجودہ وقت یہ سرکار کسانوں کے تئین جتنی ذمہ داری نیوانی چاہیے اس ذمہ داری میں کہیں نے کہیں بھی فل ہے کسانوں کی حالت اچھی نہیں ہے یوریا کے قیمتوں میں اضافہ ہو ہنے کے نتیجے میں لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے پیسیس کر مہود ہے میں سیمانچے چھدر کے کسانوں کی جو لوگ سیلاب سے پربابت ہو رہے ہیں ان کے مدوں کی طرف بھی آپ کا دھیان آگریش کرانا چاہتا ہوں کہ وہاں سیلاب کے وجہ سے دھان کی فصل بھی بہت پوری طرح پربابت ہوتی ہے اور ریت جمع ہو جانے کے نتیجے میں ربی فصل بھی پربابت ہوتی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ فصل بیما نہیں ہونے کے قارن اور کسان کریڈٹ کارڈ نہیں ہونے کے قارن کسانوں کو اپنی زمین چھوڑ کر جو دس بگے کا کسان ہے وہ پنجاب میں چار بگاں والے کسان کہاں جا کر مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا ہے ایسی ستھی میں کسانوں کی حالت کیسے صدرے گی گاندی جی نے بھی کہا تھا کہ دیش کی آتما گاؤں میں بستی ہے اور گاؤں کا مطلب ہی ہے کسان اور مزدور اور اس طرح مہود ہے جو ہمارا پلائن ہو رہا ہے مزدورہ کا جو پلائن ہے اس پلائن کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب تک ایگریکلچر کو جو درجہ ملنا چاہیے تھا وہ درجہ نہیں مل سکا ہے اس علاقے میں کیلے کی بھی کھیتی ہوتی ہے اندناس کی کھیتی ہوتی ہے کوئی فوٹ پروسسنگ کا یونٹ اتھر قائم نہیں کیا گیا اور میں سرکار کا دھیان آپ کے مادہم سے آکریسٹ کرانا چاہوں گا کہ وہاں فصلوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اور زمین کا جو نقصان ہو رہا ہے اس وقت سرکار سمیدنسیل ہے غریبوں کے لیے مزدوروں کے پلائن کو روکنے کے لیے کسانوں کے لیے مہود ہے یہ ہونا چاہیے کہ کسانوں کی جو زمین کڑ جاتی ہے ندی میں اس زمین کا کہیں نے کیسے بیمار ہونا چاہیے وہ زمین کڑ جاتی ہے تو اس کی بیمار آسی اس کو ملے جو فصل اس کی دہ جاتی ہے کسان نرکشن ہیں سرکاری تنتر اتنے مشکل کے ہیں کہ سارے کسانوں کا ریشٹیشن بھی نہیں ہو پیا ہے یہ ابھیان چلا کر سارے کسانوں کا ریشٹیشن بھی کرایا جائے مانیے صدا سر سر ایک منٹ ہی آپ کی کرم فرمائی سر آپ کی کرم فرمائی سر آپ کی کرم فرمائی میں نمیدن یہ کر رہا ہوں سر کہ کمج کم وہ چھیدر جو پربابی تھے سر وہاں کے کسانوں کا فصل اور اس کی بھومی کے بیمار کی بندوست کی جائے اگر زمین کر جاتی ہے فصل برباد ہو جاتی ہے تو بغیر ریشٹیشن کے وہاں کسانوں کو ان کے فصل اور ان کے زمین کی بیمار کراتے ہوئے ان کو صحیح سمیں اور سو سمیں اور صحیح قیمت پر خواد ابلپ کرانے کے توجہ دی جائے بہت بہت شکریہ